جس کا نام ہے اڈینیم اڈینیم میں دیکھی بہت سارے لوگ پودھیں لگا لیتے ہیں اور اس کے بارے میں جانکاری نہیں رہتی ہے جب دوستو جانکاری نہیں رہتی ہے تو پودھوں کے بارے میں کیسے اس کو ہمارا نیچر ہے وہ نہیں پتہ چل پاتا ہے تو وہ اتنا اچھے فر نہیں چل پاتا کبھی سوک جاتا کبھی روٹیڈ ہو جاتا کبھی فلاور نہیں آتے ہیں تو وہ سب چیزوں کا جو بیسک ہمارا جو میڈیا ہوتا جس کو ہم مٹی بولتے ہیں تو مٹی ہماری کیسے اڈینیم کے یہ تیار ہونے چاہے وہ ہم آپ کو ایک اسپیسل آج ہم ابھی ایک اپیسوڈ بنا رہے ہیں جس میں کیول ویورس جانا ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اڈینیم جو ڈیزرٹ روز ہے اس کی مٹی کیسے تیار ہونے چاہے تو ویڈیو شروع کرنے سے میں ریکسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو لائنس ہے اور سبسکرائب جرور کر لیں یہ ہمارے دیکھئے کچھ اڈینیم رکھے ہوئے ہیں آج ہم آپ کو اڈینیم کی مٹی کے بارے میں بتائیں گے مٹی ہماری کیسے ہونے چاہیے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم مٹی کے بارے میں بتانے کے بعد پھر بتائیں گے کہ اس کی ریپورٹنگ ہمیں کیسے کریں گے دوستو میں میں نے یہ دیکھئے ایک تسلہ لے لیا ہے یہ ہمارا آج ہم اس میں بنا کے آپ کو دکھانے دکھائیں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہماری جو گارڈن سوائل ہے آپ جس بھی علاقے میں رہتے ہیں آپ وہاں کی جانے سب سے پہلے گارڈن سوائل لے لیں گے میں تھوڑا سا ایک میزرمنٹ کے لیے ایک پلیٹ ٹائپ کی لے لے رہا ہے میں آپ کو دکھا دے رہی ہے ہماری پلیٹ ٹائپ کی ہے دیکھئے دیکھئے میں ایک پلیٹ یہ دیکھئے پانچ پارس دوستو میں یہ ہم گارڈن سوائل لے لے رہے ہیں دو تین چار پانچ دوستو یہ ہم نے پانچ پارس ہم نے گارڈن سوائل لے لی ہے یہ ہمارے اس میں پانچ پارس ہو گئے ہیں اس کو جہاں پر بھی آپ کہیں پیلی مٹی ہے کہیں کالی مٹی ہے کہیں دومٹ مٹی ہے الگ الگ علاقے میں الگ الگ مٹی رہتی ہے تو وہ وری کرنے کی جبت نہیں جہاں پر بھی جیسی مٹی ہے آپ لے لیے تھوڑا ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ مٹی کا ہمیں بسیس یہ دھیانے بلویں مٹی ہے تو اس میں ہم کو تھوڑا سا پورا سوڑھانے کے لیے ریسیو چینج کرنا پڑے گا اور دومٹ مٹی ہے تو اس میں اس کا ریسیو ہمیں الگ رکھنا پڑے گا اور جہاں پر بھی کالی مٹی ہے اس کا ریسیو مجھے الگ رکھنا پڑے گا یہ میں نے پانچ پارس لے لیے ہیں پانچ پارس کو ہم پیٹی پرسنٹ مان سکتے ہیں اب اس کے ساتھ میں ہم کیا لیں گے ہمارے پاس جو ہے نا یہ دیکھئے یہ یہ ہمارے پاس برمی کمپو جو پلس کاؤ ڈنگ میں اس کے تین پارٹس لیتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہم اس طرح کا ایک میڈیا آپ کو بتا رہے ہیں اگر اس طرح کا میڈیا میں آپ پہ اپنے ایڈینیم کو لگاؤ گے تو ڈھیرو پھول پائیں گے اس کا کوڈیکس سے بہت اچھا ہوگا اور اس میں ہر سمائے ہیلڈی رہے گا دیکھنے میں بہت خوبصورت لگے گا آپ جو بھی اس کا اگر بانسائی بنانا چاہئے تو بانسائی بنا سکتے ہیں تو یہ ایک میڈیا جو ہمارا بیسک چیز ہی ہماری ایک اچھی ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ کا کبھی بھی پودا مرے گا نہیں اس کے بعد دوستو جو ہے نا جو کنسٹکشن سوائل ہوتی ہے دیکھئے میں دکھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھئے یہ مورم ہے مورم چھنی ہوئی ہے اس میں کچھ پارٹیکل بڑے ہیں کوئی بات نہیں بنے رہنے دیجئے ہم اس کو دو پارٹس ملا لیں گے یہ دیکھئے یہ ہم اس کے دیکھئے پارٹس لے لیا ہے دوستو اور ایک ہم پارٹس ابھی اور لیتے ہیں اس کا یہ ہم نے دیکھئے گریویل ہے اس کا چھوٹے چھوٹے دیکھئے ہم نے اس کو اسی ملا لیا ہے بہت بڑے پارٹس ہم اس کو نکال لیں گے یہ ہمارا ملا لیا ہے دوستو 50% ہماری گرڈن سوائل ہو گئی ہے 30% ہماری جو ہے برمی کمپوچ اور کاؤو ڈنگ اور کچھ لیف میں نے اور کر کے تین چیزیں میں نے اس میں ملا لیا ہے ہمارا ایک یہ میڈیا ہو گیا ہے اس کے بعد دوستو جو ہمارا 20% بنے گا اس 20% میں آپ دھیان دیجئے گا کچھ ہماری چیٹیاں وغیرہ پہنچ جاتیں کچھ ترمائٹس وغیرہ پہنچ جائیں گے تو ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں ہمارا نیم کی کھلی ہے نیم پاوڈر ہے یہ سکتی جو سے جانا جاتا ہے تو ہم قریب ایک مٹھی ہم یہ لیں گے نیکس چیز جو ملائیں گے دوستو یہ ہمارا دیکھئے بان میل ہے میں بان میل کے کچھ پیس دو چمچ قریب ہم اس میں ملائیں گے جو سب سے مہتپور ہے دوستو یہ دیکھئے ساف جو ہے نا انٹی فنگل پاوڈر یہ دوستو سب سے مہتپور ہے ہمارا کوڈیکس کو خراب کرتی ہے پانی کی ماترہ ہے کیونکہ ڈیزرٹ روز ہے ڈیزرٹ کیلئے ہم یہ بنا رہے تو اس میں جو ہے نا ہمیں جرور جو ہے نا انٹی فنگل پاوڈر جرور ملانا پڑے گا اب ہم کیا کریں گے دوستو اس کو سب کو مکس کر دیں میں ایک بار پھر ریسیو بتا دیتا ہوں 50% گائیڈن سوائل 30% کاوڈنگ لیف میں نے اور برمی کمپوز تینوں ملا کے 80% یہ ہمارا میٹی بن گئی ہے باقی 20% میں دوستو میں نے جو ہے نا مایکرو نیٹیونس کو جھان دیا ہے اس میں میں نے مایکرو نیٹیونس ملا آئیں یہ دیکھئے ہمارا ایک ہنڈیٹ پرسنٹ جو ہمارے آڈنیوم کےلئے میڈیا تیار ہو گیا ہے یہ میڈیا ہمارا ہمارے گملے کے لئے ہمارے آڈنیوم کےلئے بہت فیورائٹ ہوگا اس میں دیکھئے ہم نے پوٹیشیم کو کمپلیٹ کیا ہے ہم نے اس میں جو ہے نا فوسفورس کو کمپلیٹ کیا ہے ہم نے اس میں جو ہے نا نائٹوزن کو کمپلیٹ کیا ہے ہم نے اس میں مائٹو لٹیوٹس نہیں اتنے بھی ہوتے ہیں وہ میں نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے تو ایک اچھا میڈیا میں نے بنا کے آپ کو دے دیا یہ دیکھئے دوستو یہ ہمارا ایک میڈیا بن کے تیار ہو گیا اس کی ٹپس یہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم جب بھی اس کو مٹی کو ایسے بھریں گے اور اس کا ہم لڈو بنانے کی کوسس کریں گے تو دوستو دیکھئے یہ اس طرح کا ایک اس کا میڈیا ہونا چاہیے دیکھئے ہم ہنڈیٹ پرسنٹ پورس ہونا چاہیے ہم اوپر سے پانی ڈالیں گے جتنا ایبزور ہوگا ایبزور کر لیں گے باقی سارا کا سارا پانی نیچے نکای جانا چاہیے یہ اس کا ایک میڈیا تیار ہونا چاہیے اس طرح سے اب ہم دوستو ہمارا یہ میڈیا تیار ہو گیا اب ہم آپ کو ریپورٹنگ کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم اپنے ریپورٹ کیسے کریں گے ہمارا یہ پہلے سے پودا لگا ہوا ہے ایورس میں آپ کو دکھا رہا ہو یہ پہلے سے پودا لگا اس کو ہم دھیرے سے پہلے ہم نکالیں گے اس کی پوزشن دیکھیں گے کیا پوزشن ہے اس کی یہ ہم چاروں طرف سے اس کی مٹھی کو لوس کر لیں گے اس سے ہمارے روٹس کو کوئی ڈیمیز نہ ہو روٹ کو کوئی پریشانی نہ ہو آشانی سے جو ہے نہ ہمیں گملے سے بہار ہم پلانٹ کو نکال سکے یہ ہم نے چاروں طرف سے اس کی مٹھی کو ہٹا لیا ہے یہ دیکھیں چاروں طرف سے ہم نے مٹھی کو ہٹا لیا ہے دوستو یہ دیکھئے یہ دوستو اس کے اپنا کریے اس کو سسٹم ایک جو ہے نا ون وائی ون کر کے دیکھئے گا تو آپ کو بہت بہت ہی اچھا تھا یہ دیکھیں میں ابھی اس کا کارڈکس دکھا رہا ہوں یہ کیسا کارڈکس اس کا نکلا ہے یہ دوستو میں نے روٹ سے تیار کیا تھا یہ ہمارا روٹ سوری میں نے سیڈ سے تیار کیا تھا میں نے اس کا سیڈ بنایا تھا ابھی ہم آپ کو دیکھیں یہ دیکھی سیڈ کچھ اٹھک سیڈ پورٹ کا بھر ہے نکلا ہے ہوں گے تو میں فرحل دیکھیں یہ دیکھیں اس کے سیڈ پورٹ ٹکیا ہے یہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں دونوں اس کو دیکھیں اس کے لئے جاتے میں سے میں نے اس پرناڈی کو دیکھ رہا تھا ہم اس کو دوستو ابھی دیکھ رہا ہے میں آپ کو پرچک کر رہا ہوں کہ коئی روٹ سوری نہیا ہو رہا ہے دیکھیں دوستو یہ برکل ہنڈیٹ پرسنٹ جو ہے نا ہینڈی ہے کسی بھی طرح کا کوئی اس میں پروبلم نہیں کوئی روٹ روٹ نہیں کہیں پر بھی یہ دیکھیں اب ہم اس کو دوستو ریپورٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ مٹی کو دوستو میں الگ کر لوں گا یہ مٹی دیکھیں دوستو یہ ہمارا گملہ تیار ہو گیا ہے ہماری اس گملے میں میں چھے جو ہے نا تھوڑا سا کھا میں بھی ورس میں اس کو تھوڑا سا اور بڑا کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے چھے کو بڑا کر لیا ہے اور اس کو بڑا کرنے کے بعد ہم اس میں کچھ ٹھگری ٹائپ کی جو ہے نا ہمارے جنچے ہوتے ہیں وہ میں اس کو ایسے رہ دوں گا جس سے جانا پانی کا جو اوبر نکاشی ہے وہ یہاں سے یہ سبھی کا سبھی نکل جائے اس کے بعد دوستو جو ہے نا ہم اس میں کچھ جو نا ہاں نیچے جائے نا یہ گریبن سے میں اس کو یہ ڈال دیتا ہوں اب کیا کریں گے جو ہمارا یہ میڈیا میں دکھا رہا ہوں آپ نے کیا یہ یہ ہم اس کو فل کر دیں گے تھوڑا سا ہم نے میڈیا اس کو جو ہم نے بنایا ہے جس ریسیوں میں وہ میں نے اس کو پھر کر دیا ہے اب ہم دوستو اس کو پلیس کریں گے ہم اس طرح سے پلیس کریں گے برکل سینٹر میں رہے اور اس کی جو کوڈیکس ہے تھوڑا سا اوپر لیں گے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ایڈینیم میں جو کوڈیکس ہی سب سے خوبصورت ہی ہوتی ہے کوڈیکس ہی جو ہے نا ہمارا ایڈینیم کا جو بیوٹی ہوتی ہے وہ کیونکوڈیکس ہی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے دوستو اس کو لگا دیا ہے آپ دیکھ رہے چاروں طرف سے دکھا دکھا اس کے بعد جو ہے نا ہم نے یہ میٹی بنائی ہے یہ میٹی جو ہے نا ہم گوبر کی خاد کی ماترہ اور میں لائے لیتے ہیں جس سے نائکوزن بگیرہ کمپلیٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہم نے میٹی کو فیل کر لیا ہے پورا یہ ہم نے میٹی کو فیل کر لیا ہے چاروں طرف سے ہم نے میٹی کو فیل کر کے ہم سیٹل کریں گے کسی طرح کا کوئی ایئر اسپیس نہ ہو یہ دیکھیں دو ہم نے میٹی کو فیل کر رہا ہے میں برکت سیٹل کر دے رہا ہوں اس کو ایک دب سے یہ دیکھیں اس میں دوست میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ ہمارے دیکھیں جو ہمارے انسٹرومنٹ ہیں میں نے سب ہی کوئی رول نہیں ہے ہم یہاں سے ان کو کٹ کر کے نکال دیں گے یہ دیکھیں کچھ ایسے ہیں جن کا جورت نہیں آپ دیکھئے یہ انوانٹیڈ ہیں سب ہی ہمیں یہاں سے ہٹا دیں گے آپ یہ جب جو دھیان دیں گے آپ کا ٹوز اسٹرلائز ہونا چاہیے کبھی کبھی یہاں سے بیکٹیڈیل انفیکشن پہنچ جاتا ہے اور آپ کا روٹ جو آنا روٹ جو آنا روٹ جو جائے گا سکھاراب ہو جائے گا تو آپ انسٹرومنٹ اپنے جرود اسٹرلائز کر کے رکھیں یہ ہمارے تھوڑا سا بڑا ہم اس کو ابھی نہیں کاٹتے ہیں اس کو کار دیتے ہیں یہ ہمارا دیکھئے ہمارے گملہ کا جو ہے یہ ہم نے ایک لگا لیا ہے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں ہمیں اپنے ایڈینیم کو ایسے رکھنا ہے دوستو میں ایک ہم نے سیٹ سے اور گروہ کیا ہے میں تھوڑا سا آپ کو یہ یہ ہمارا دیکھئے میں نے سیٹ سے کئی اس میں سیٹ کے میں نے گروہ کیا کہ کئی ہم نے اس میں لگا رکھتے ہیں میں ابھی کوشت کرتا ہوں کہ آپ کو ایک چھوٹا سا اور ہم بنا کے دکھا دیں اس کے روپ دیکھو بانڈ ہو گیا پورا دیکھی جڑے نیچے تک آ گئی ہیں اس میں کئی پلانٹس جو میں نے ایک ساتھ کر دیا ہے ہمیں باد میں ہمیں اس کو ہٹائیں گے اس کو بانڈ ہو گیا ہے بہت ٹائٹ ہو گیا ہے دوستو اس کو ہٹانا ہے دھیرے دھیرے ہمیں ہٹاتے ہیں ہٹاتے آپ کو دکھاتے ہیں کافی ٹائٹ ہو گیا ہے ہمیں اس کو گملے کو ایسے کر کے دیکھانے کی کوشش کرتے ہیں کافی اس میں جادہ ہم نے پلانٹوں کو لگا رکھا تھا اور برکل بانڈ ہو گیا چاروں پر سے ہماری روپ سجائے پوری کی پوری یہ بھر گیا ہے اب ہم اس کو الگ الگ ریپورٹ کریں گے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی پرے تھا کوچی ڈیمیز نہ ہو اس لئے میں دھیرے دھیرے اس کو نکالتا ہے اب ہم اس کو نکال کے آپ کو دکھاتا ہے کافی نہ سکتا کافی میند کرنے پڑ رہی ہے اس کو نکالے کے لیے اب ہم اس کو پانی یہ سوک جائے کر نکال جائے ہماری پانی نہیں ہے توڑا سا روٹ بہت زیادہ ہو جائے ہیں بس دوستو آگیا ہے کافی روٹ اس میں جائے نا دیکھئے دوستی یہ یہ دیکھیں کتنی پاس دیکھیں یہ دیکھیں کتنا روٹ اس کی ایک دم بانڈ ایک دوسرے میں فیوز ہو گئی ہے کیونکہ گملہ دیکھیں چھوٹا تھا اور ہم نے کئی پلانٹ جو ہے نا اسی میں لگا رکھے تھے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے دوستو یہ دیکھیں ایک اور اسی میں سے نکلا میں اس کو کوش سکتا رہا ہوں کہ اس کو الگ کرو یہاں سے اسی ٹھیک ہے یہ اسی میں سے نکلا ہوا ہے میں اس کو چیک کر رہا ہوں چیک کر پا رہا ہوں کہ کہیں کوئی روٹٹ پورشن تو نہیں ہے اس میں یہ دیکھیں سیٹ سے گروہ کیے ہوئے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں سیٹ سے گروہ کیے ہیں یہ دیکھیں جگہ نہ ہونے کے وجہ سے کس طرح کے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں پورا کا پورا جگہ نہ ہونے یہ دیکھیں ہماری روٹ ڈیمیز ہوئی ہے کوئی بات نہیں نے اس کو ہٹا کے اس میں انٹی فنگل لگائیں گے اور پھر دوبارہ اس کو یہ دیکھیں میں نے ہٹا دیا ہے ہٹانے کے بعد میں اس کو جو ہے نس پڑا سا انٹی فنگل دیکھیں گے جس سے یہاں سے کسی طرح کا کوئی انفیکشن نہ ہو پائے یہ دیکھیں دوستے ہم ہم اس کو بس ایک منٹ آپ کرنے ہوں دوستوں میں نے یہ وہی گملہ لے لیا ہے یہ مٹی کو میں چیک کر با رہا ہوں ٹھیک ہے کیسے یہ مٹی میں سے ٹھیک ہے اب ہم مٹی کو جو کچھ ہمارے پاس پہلے سے کاربن کے دیکھیں پارٹیکلز پڑے گئے یہ جو ہے نا ہماری پانی کو ایپزور کر لیتا ہے جو ہم نے مٹی بنائی تھی دوستوں میں اس میں اس میں فل کر دیتا ہے یہ اچھی سی مٹی ہمارے لیے بنی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے یہ والا جو ہے نا ہم اس میں ریپورٹ کریں گے یہ دیکھیں ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے اسی طرح سے دوسرے میں چھوڑی سے مٹی اس کے لیے اور بناتا ہوں ریسیو وہی رہے گا 5 x 3 x 2 x 2 کا ریسیو رہے گا اور ہمارے پاس کچھ مٹی ہاں پہلے سے بنی پڑی ہوئی ہے وہ مٹی جہنا میں ابھی آپ کو ریپورٹنگ کر کے دکھا دیا ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ گوبر کی خواد میں جو ہے نا فنگس لگنے کے کافی چانسز رہتے ہیں مرکہ ڈالتے ہیں ہمارا چھوٹا سا ویڈیو تھا اسی طرح سے میں بھی ان کو ابھی اور رکھتے ہیں ہمارا چھوٹا سا ویڈیو تھا ہماری کچھ ڈینیا میں رکھے ہوئے ہیں یہ خاف اچھے یہ گرافٹڈ ہے ہیں ہمارا ایک یہ گرافٹڈ ہے اس میں دے کتنا خصورت یہ دیکھی گرافٹڈ ہے اس کا دیکھئے کارکٹس ایسے دیکھیں یہاں سے گرافٹ کیا ہوا ہے ایدھر بھی دیکھئے یہ رکھا ہوا ایدھر بھی رکھا ہوا میں اپنے کچھ رہنا پلان جو بونسا ہی بنا رہا ہوں اس کو بھی پاس سے رکھانا چاہا رہا ہوں یہ ہمارا چھوٹا سا ویڈیو تھا کہ ہم اپنے ایڈینیم ڈیزرٹ روچ کی مٹی کیسے بنائیں گے کیا کیا ریسیو رہے گا یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو میں نے آپ کے لئے بنایا ہے دوستو میں ریکیسٹ کروں گا کہ اگر کوئی کیوری رہتی ہے کوئی کوششن رہتا تو پلیز میرے ضرور بتائیں اور ایک ریکیسٹ اگن کریں گے کہ میرے چینل کو لائک کر لیے سیئر کر لیے سبسکرائب کر لیے یہی آپ سے امید کرتے ہیں باقی دوستو میں ویڈیو کرتا ہوں بند آپ کا دن صبح ہو کمشکار